ہلو گوڈ مارنگ ویورز ویلکم ٹو بیک کور چینل آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور ہمیں شہیے سے خوش رہیے آج میں لے کر آئی ہوں پھر سے ایک کمال کی ویڈیو جسے بہت سارے یوسفل ہیک میں آپ کو بتاؤں گی جسے دیکھنے کی بعد آپ کے پیسوں کی بچتے ہوگی آپ نے گھر کی جو کام ہے انہی بھی آسان بنا پائیں گی ویڈیو کو آئین تک دیکھیں گا ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ بلکل نہ بھولیں چینل پہ پہلی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دیکھ لیتے ہیں آج کا پہلا یوسفل ٹپ موسم کوئی سا بھی ہو مکی کی روٹی ہر کوئی کھانا پسند کرتا ہے گھر میں کچھ ایسے سپیشل میمبر ضرور ہوتے ہیں جنہیں سپیشل مکی کی روٹی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو میری گھر میں مجھے مکی کی روٹی کھانا بہت زیادہ پسند ہے یہ بنانا سیدھت تب ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ بنانا آتی ہی نہیں ہے تو اس سے جڑے ہوئے کچھ کمال کے ہیک میں آپ کو بتاؤں گی تو اگر آپ مہلا ہے تو کوشش کیجئے گا آپ کے ہاتھ میں نیلپینٹ نہ لگی ہو کیونکہ ہمیں مکی کی آٹے کو بہت اچھے سے مت نہ ہوتا ہے جتنا آچھے سے آپ اسے مت ہیں گے اتنے ہی اچھے سے اس کی روٹیاں بنتی ہیں کیا آپ بھی ٹھنڈے پانی سے ہی مکی کا آٹا گوٹتے ہیں تو بلکل یہ گلتی مت کیجئے گا ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے کو آپ اپنائیے گا یہ طریقہ ہماری دادی نانی بھی اپنا دی تھی اور ان کی روٹیاں تو اتنی بڑی سائز کی ہوتی تھی کہ آج کے ٹائم پر شاید ہم اتنی بڑی روٹی بنا پائیں تو دیکھیں یہاں پر ہم آٹا لگانے کے لئے تھوڑا سا گرم پانی کریں گی اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈال دیں گے اگر آپ نے آٹے میں نہیں ملایا ہے تو آپ پانی میں ملا سکتے ہیں میں نے آٹے میں نمک ملا لیا ہے اس لئے میں یہاں پر نمک نہیں ملا رہی ہوں ہلکا گنکونا پانی ہوتے ہی یہ ہم نے آٹے کی اوپر ڈال دینا ہے یہاں پر ہلکا آٹا ہم نے لگانا ہے وہ بھی اس گرم پانی سے آپ چاہے تو یہاں پر گلوز کا یوز کر سکتے ہیں مجھے عادت ہے اس لئے میں ڈائٹ اپنے ہاتھوں کا ہی یوز کر رہی ہوں تو ہلکا گرم گرم میں ہی آپ نے اس آٹے کو گھتنا سٹارٹ کرنا ہے تھنڈے پانی کی جو قوانٹیٹی ہوتی ہے وہ زیادہ لگتی ہے اس کے بعد بھی روٹی ملایم نہیں ہوتی ہے گرم پانی کے ساتھ یہ فائدہ ہے گرم پانی آپ کم ڈالیں گے آٹا بہت ملایم گھت کے ریڈی ہو جائے گا اور پانی کا جو قوانٹیٹی ہے وہ ہمیں میزرمنٹ کی حساب سے پتا چل جاتی ہے جیسے جیسے آپ اسے متے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو اور کتنا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تو اچھے سے آپ اسے متے جتنا آپ اسے اچھے سے متیں گے اتنی ہی سوفٹ روٹیا بن کے ریڈی ہو جائے گی آئی اوپ یو ٹریک آپ کو پسند آئیں گی آپ بگنر ہے تو آپ کو بہت زیادہ یہ کام آنے والی ہے اگر آپ کو مکے کی روٹی نہیں بنانا آتی ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا ہم میں نیسٹ ویڈیو آپ کے لئے لے کر آؤں گی اگلے اس فلحک میں میں نیل کٹر کے بارے میں بات کروں گی تو نیل کٹر کو یوز کرتے ہوئے اس میں جنگ لگ جاتے ہیں اگر ہم نے پندہ بیس دن کے لئے سے یوز نہیں کیا ہے یا کہیں کونے میں رکھنے میں آ گیا ہے تب تو اس میں جنگ لگنا عام بات ہے اب اس جنگ کو ہم ہٹائیں کیسے کیونکہ اس کے جو پارٹ ہوتے ہیں اتنے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو کھول لے جائے تو یہ پورا کا پورا ہی بکھر جاتا ہے تو آپ لے لیجئے اپنے ویسلین کو ویسلین کو نا آپ نے اچھے سے بڑیا سے اس نیل کٹر کے اوپر لگا دینا ہے تو جنگ کھائے ہوئے نیل کٹر کو بھی آپ اچھے سے ٹھیک کر سکتے ہیں بس ویسلین کو نا آپ نے اس کے اچھے سے لگا دینا ہے اگر اس کے اندر فنگر نہیں جا رہی ہے تو یہاں پر آپ ٹوٹ پک یا ایر بٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ٹوٹ پک کا یوز کیا ہے کیونکہ اس کی کارنرز بہت زیادہ چھوٹے تھے جہاں پر میری فنگرز جا ہی نہیں رہی تھی اور اس طریقے سے اچھے سے اس کو لگانے کے بعد کم سے کم دو گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیجئے اس کے بعد میں آپ یہاں پر اچھے سے ایک کورٹن کپڑے سے اس کو وائپ کر دیجئے جتنا بھی جنگ لگا ہوا ہے بہت اچھے سے کلین ہو جائے گا تو بہت بار ایسا ہوتا ہے ہمارا نیل کٹر تو اچھا ہے پر اس کی جنگ کی وجہ سے ہم اسے یوز نہیں کرتے ہیں اور پھر یہ اور زیادہ خراب ہوتے جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ نیل کٹر کو گھر پہ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں بس اسے لگانے کے بعد آپ نے دو گھنٹے کے لیے ضرور چھوڑنا ہے تاکہ ویسلین اپنا کام کرے ویسلین اس کا جتنا جنگ ہے اچھے سے ہٹا دے گا چھوٹا سا ٹھیک آپ کو کام آئے گا آپ اسے یوز کر کے دیکھیں گے اگر آپ کے نیل کٹر پر بھی جنگ لگا ہوا ہے تو دیکھ لیتے ہیں آج کا اگلا اسفل ہیک پتہ گووی کو کٹنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹول اس بوٹل کے مطلب سے بنایا تھا پر آج اس کے بچے ہوئے ٹکڑے کا یوز کر کے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہاں پر جیسے ہی میں نے بوٹل کو کٹ کیا تھا اس کا نیچ لے والا حصہ بچ کیا تھا اس میں ہم ایڈ کریں گے شیمپو کو آپ کے پاس شیشے والا ہو بوٹل والا ہو کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں تو لگ بھگ ایک سپون اتنا میں نے شیمپو اس میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر کچھ چیجے اور اس میں ایڈ کریں گے یہ ہی یہاں پر کھانے والا نورمل نمک آپ ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہیے آپ کو برابر سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں اچھے سے اس کو مکس کریں اگر آپ یہاں پر شیمپو کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر فیبرک کنڈیٹر کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ خوشبودار کمپھٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے شیمپو بھی سیمیلر یہی کام کرتا ہے نمک کے ساتھ اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کم ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجئے اس کے بعد ہم لیں گے چار سے پانچ لانگ اور اس کے اندر اچھے سے ایڈ کر دیں گے اب یہ ہمارا فری میر روم فریشنر بن کے ایڈی ہو چکا ہے باہر سے ہمیں کوئی خرچہ نہیں لگنے والا ہے اس بوٹل کا ہی میں یوز کر کے آپ کو بتا رہی ہوں تو اوپر کے پارٹ میں ہم نے ایک کٹ لگا لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے بیٹھ جائے اس طریقے سے بیٹھانے کے بعد آپ گھر کے ہر اس ایڈیے میں اسے رکھ سکتے ہیں جہاں سے بیٹھ سمیل آتی ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے بیٹھ سمیل آنے والی ہے تو آپ نے اسے پلنگ المیرہ کے اندر آرام سے رکھ سکتے ہیں لاسٹ ٹام میں نے اس میں ہول کر کے بتایا تھے جس کے بعد جس سے کافی چھوٹی چھوٹی کیڑے اس کے اندر چلے گئے تھے اس بار میں نے اس میں ہول نہیں کیا ہے بس اس کا جو اوبر کا ڈھککن ہے وہ میں نے نکال دیا ہے تاکہ جو ہلکی ہلکی خوشبو ہے نا وہ پورے کمرے میں مہکتی رہے آئی ہوپ یہ روم پریشنر آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے تو اس کی خوشبو بہت بڑیا لگی کیونکہ اس میں ہم نے شیمپو اور لانگ ایڈ کیا ہے اور نمک جتنی بھی نیگیٹیویٹی ہے یا جتنے بھی بیکٹیریہ ہوں ان کو ختم کرتا ہے آئی ہوپ ٹریک آپ کو پسند آئے گی اگلے اس فل ہیک میں میں یہاں ٹوٹ پیسٹ کی بار میں بات کروں گی تو دیکھیں ہم میڈل گاس فیملی میں ہر چیچ کے لئے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو ہر چیچ بھی ہمارا پیسہ بھی لگتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹوٹ پیسٹ کو جتنا ہو سکے اتنا یوز کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو کیچی کی مدد سے دکھائی ہوں کہ میں نے اس کا جتنا ٹوٹ پیسٹ ہے وہ نکال دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر میں ایک چمش کو بھی گھوم آ رہی ہوں تو اس طریقے سے بچہ ہوئے جتنا ٹوٹ پیسٹ ہے اس کو نکال سکتے ہیں پر آپ کو پتہ ہے یہ سب کرنے کے بعد بھی اس میں ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے اب آپ سوچیں گے اتنا کچھ تو ہم نے کر لیا ہے اب کیا ہی اس میں ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہوگا چلی اچھ کٹ کر اس کو دیکھتے ہیں کیا اس میں ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے تو اس کے جو اوپر والے پارٹ میں اس میں تو شاید نہ کے برابر ہی ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈزائن ہی کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے جیسے ہی ہم اس کے اوپر چمچ یا سیزر گھوماتے ہیں تو جیتنا کولگٹ ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ باہر آ جاتا ہے پر اس پارٹ کا آپ یوز کر سکتے ہیں ٹرولنگ میں چاکو کو لے جاتے وقت تو اس میں آپ نے اپنے چاکو وغیرہ رکھ سکتے ہیں تاکہ جس کی وجہ سے بیگ میں کسی طرح کا کوئی کٹ نہ لگی ٹوٹ پیسٹ کے دوسرے پارٹ کو میں کٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں یہاں سیزر کی مدد سے اس کی چھوٹے چھوٹے کٹ کرنے والی ہوں اسے ابھی میں آپ کو یوز کر کے دیکھاؤ گی تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں کولگیٹ بچا ہے تو دیکھئے اس میں کافی سارا کولگیٹ بچا ہوا ہے اتنا کولگیٹ تو کم سے کم چار لوگ آرام سے اپنا برش کر سکتے ہیں اتنا سارا جو کولگیٹ ہے یا پیسٹ ہے وہ اس کے اندر سے نکلا ہے تو یہ سنسوڈائن ہے یعنی کہ سنسوڈائن کا جو پیسٹ ہے وہ اتنا سارا اس کے اندر سے ابھی بھی نکلا ہے آپ اس سے برش کر سکتے ہیں نہیں تو آپ دوسرے کلیننگ کے کام میں بھی اسے لے سکتے ہیں میں نے اسے اور کٹ کیا اس کے بعد بھی اس نے سے کھولگیٹ یا ٹوٹ پیسٹ نکلتے ہی گیا اب دیکھ لیتے ہیں اس کے بچے ہوئے پارٹ کہا ہم کیسے یوز کریں گے تو یہ جو میں نے کٹنگ کی ہے اس کٹنگ کا ہی میں تکڑے میں نے کیے آپ چاہے تو چھوٹا تکڑا کر سکتے ہیں تو جو یہ ہماری پانی کی بوتل ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ نیرو بوٹم ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہمارا ہاتھ نہیں جاتا ہے اگر آپ کے پاس بھی برش وغیرہ نہیں ہے اسے ساف کرنے کے لیے تب آپ اس ٹکا یوز کر سکتے ہیں بس آپ نے ہلکا کنکنا سا آپ نے اس میں پانی لینا ہے بہت زیادہ گرم نہیں لینا ہے بس ہلکا کنکنا سا پانی اس کے اندر ڈال دیجئے بوٹل کو آپ بند کر دیجئے اور جتنی دیر چاہے آپ اتنا شیک کیجئے ویسے تو ہم نے اس میں کولگٹ ایٹ کیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ایٹ کیے ہیں تو اس کربی کا کام تو بہت اچھے سے کرتا ہے تو لگ بگ تین مین کی میں نے اس کو اچھے سے ہلایا اور دیکھیں یہاں پر اس میں کافی سارا جو پیسٹ ہے نا وہ فارم کی روپ میں بہار آ چکا ہے تو اس طرقے سے آپ بوٹل کی بہت اچھے سے کلیننگ کر سکتے ہیں تو ٹوٹ تیسٹ کھالی ہو جانے کی بات آپ اسے فیک رہے ہیں تو ایک بار اپنے گھر کی کچھن کی جو بوٹل وغیرہ ہے ان کو نہ آپ اچھے سے ڈیپ کلین کر سکتے ہیں اندر آپ کو ہاتھ تک نہیں ڈالنا پڑے گا نہ ہی کسی برش وغیرہ کی ضرورت ہوگی کولگیٹ سے ہم برش کرتے ہیں تو بوٹل کو ساف کرنے میں کسی طرح سے کوئی دکھت پروبلم نہیں ہوتی ہے آپ چاہے تو اسے پوچھے کے پانے میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر سنگ وغیرہ میں ڈال دیجئے بیڈ سمیل نکل جائے گی مکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کافی ٹائم یہ پکٹ ہوتا ہے اسے گندہ کر دیتے ہیں اسے ٹائم ٹو ٹائم کلین کرتے رہے آپ مارکیٹ سے بوٹل والا کیچپ لے کر آتے ہیں تو اس کی بجائے آپ پکٹ والا لے کر آ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں تو ایک لٹر کا ہوتا ہے پر نکلتا نہیں اور یہ جو پکٹ والے ہوتے ہیں اس میں ایک جیسے بھی زیادہ سوس آپ مل جائے گا اور کم پیسے میں زیادہ سوس مل بات کر لیتے ہیں اس کی کیپ وغیرہ کی دیکھیں اگر ہم اس پہ دھیان نہیں دیں گے تو بہت بار اس چیٹی آجاتی ہے پتہ نہیں چیٹی آئی کیو ہے پر کافی ٹائم سوس اسی کے اوپر رہ جاتا ہے اگر آپ اسے فریج سے باہر رکھتے ہیں تو کافی ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا لال چیٹی آجاتی کالی چیٹی آجاتی ہے کسی بھی طریقہ کیڑا وغیرہ ہوتا اس سوس کے اس پاس گھونتا رہتا ہے تو جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ اس کو ٹیشو پیپر کی مدد سے اچھے سی کلین کر گے رکھیں اس کے بعد نہیں آپ پیکٹ کو کھلے میں رکھیں یا کچھن کاؤنٹر پر چھوڑ دیں کبھی بھی اس پاس چھٹی وغیرہ نہیں آئے گی یہ بہت ہی کبھال کا ہے کہ گرمی کا سی آتے جا رہا ہے تو یہ ٹرک نہ آپ کو اپنانی چھہیے اس طرح کے پیکٹ میں جو بھی فوڈ آ رہا ہے اس کے اپنے ٹرک کو اپنانا ہے ٹیشو پیپر سے اچھے سی بڑی کلین کرنا ہے اور دھیان رکھنا ہے کسی طریقے کوئی داگ دھبے نہ ہو اس سوس کے چیٹیا وغیرہ آ جاتی ہے ٹیشو پیپر چھوٹا سا ٹرک آپ اپنے جو سوس کا پیکٹ ہے سچ س کلین رکھیں گے کافی بار ایسا ہوتا ہے کوئل ٹوٹ جاتی ہے یا تھوڑا بہت بچ جاتی ہے تو ہم بکھری پڑی دیتی ہے تو آپ اس کو جلا لیجئے اور اس کو بہت بار ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ٹکڑے ہوتے دیخی بینہ سٹین کے بھی آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کو جلا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ جاتے ہیں اور اس کا یوز نہیں سمجھ میں آتا ہے تو cloth clip کے ساتھ اس ٹکڑے کو آسانے سے جلا سکتے ہیں اس cloth clip والی ٹک کی مزد سے آئی ہوگ یہ ٹرک آپ کو پسند آئے ہی اور آپ اسے ضرور یوز کر دیکھیں گے دیکھ لیتے آج کا useful hat تو بہت بار ہماری ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم heavy ساڑیا پہن 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 چائے چھلنی کو اور اس پین کو چار پانچ بار اس طریقے سے چھید کیجئے چاہے تو آٹ دست بار بھی کر سکتے ہیں اس سے پین کی دہار ہے وہ بہت تیج ہو جاتی ہے کیونکہ پین کی دہار کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے تو آپ چائے چھلنی ہی یوز کرنا ہے اس طریقے سے پین کی دہار ہے بہت اچھے سے ہو جاتی ہے آئی ایوپ اس ٹک کو بھی آپ یوز کر دیکھیں گے چلیں میں آپ کر دیکھا دیو پہلے یہ پین نہیں جا رہی تھی اب بس اس کے لگاتے ہی یہ پین آسان سے جا رہی ہے کیونکہ جو نوک ہے پیکٹ میں چوکوز آئے ہوئے تھے اور اس کا جو پولی بیگ مجھے کافی اچھی quality کا لگتا ہے اور یہ کافی ہری مرچ لہزون ادرگ دھنیا آرام سے دھنیا کم جگہ لے گا فریج میں رکھنے کے لیے سب سے بیر رکھ رہی ہوں اس طرح سے آپ کھانے پینے کی چیجوں کے لیے اس ٹاکٹ کا یوز کر سکتے چوکوز والی جو پلاسٹک بیگ ہوتی ہے اس کی کافی اچھی بھی ہوتی ہے اس میں فوڈ ہی آتا ہے تو آپ کھانے پینے کی چیجیں آرام سے بی جھ جک رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھ سب سے بی